اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ گاجر کا حلوہ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں گاجر کا سیزن ہے اور بہت فریش گاجر مل جاتی ہے تو آپ ضرور بنایے اور ضرور ٹرائی کیجئے کیونکہ بہت ہیلڈی ہوتی ہے گاجر صحت کے لیے بھی سب سے پہلے میں نے گاجروں کو بہت اچھی طرح سے دھوکے اور ان کے چھلکے اتار کے سرے سے قدو کش کر لیا ہے اس پہلے گریٹر کے ساتھ میں نے اس کو قدو کش کیا ہے اس سے ایک دو جلدی بھی ہو جائے گا اور اس کی اور جو قدو کش کیوی گاجر ہے اس کی موٹھائی بھی بہت کم ہوگی اور بہت آسانی سے یہ گل جائے گا اور آپ کو بالکل سیم ریزلٹ ملیں گے دوسری طرح سے قدو کش کرنے سے بھی تو سب سے پہلے اس کو ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو آٹھ سے دس منٹ پکانا ہے تاکہ گاجر اچھی طرح سے اپنا پانی چھوڑ دے اور جب گاجر نے پانی چھوڑ دیا تھا سارا اور دیکھیں نرب ہو چکی ہے اور کافی کم ہو چکی ہے اماؤنٹ میں تو اس میں میں نے دودھ ایٹ کیا ہے میں نے تین کیلو گاجر لی تھی اور اس میں میں نے ایک لیٹر دودھ ایٹ کیا ہے اس میں میں آل پرس کا دودھ ڈال رہی ہوں اگر آپ نے گھر کا دودھ ڈالنے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اپنے فل فیٹ دودھ اس میں ایٹ کرنا ہے اچھا دودھ کو آپ نے گاجر کے ساتھ پکانا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کا جو ہے جانسے ایک گاجر ؟ بلکل محش کر لینا ہے جب آپ اچھا محش ہوئی ہو گی بھی اس کا بھنایا ہو گیا جانسا ہافتر نے اس کو بھی مسائزہ اور دودھ کا پانی ہوش کر لیں تک جfacing گہ aunے اس میں آپ نے ایک ایٹ کھائییا ہے اور coloring آپ نے ملٹ Havebuilt曾ی دینا ہے اور جب تک چینی کا پانی ہو جائے آپ نے اس کو اچھی طرح سے گلا آگے پکانا ہے اس کے بعد نے ایک گھی اٹ کیا تھا کچھ ملٹ ہو چکے ہیں اور کچھ اس طرح سے بھی ملٹ ہونے کی پوزیشن میں ہے اور گھی ڈال کے آپ نے اس کو بھوننا ہے ایک اپ گھی کے ساتھ اور درائی فروٹس میں نے یہاں پہ لیے ہیں پستے اور موم پھلی آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو پسند ہوں وہ درائی فروٹس اس میں اٹھ کر سکتے ہیں زیادہ یہ کام یہ آپ کے اپنی چوائز ہے اور اس کے بعد آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے بھونے جب تک کہ حلوہ گھی چھوڑ دے اور اچھی طرح سے بھون جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈش آٹ کر لینا ہے بہت ہی مزیدار گاجر کا حلوہ تیار ہوگا بغیر کسی کھوئے کے اور کسی بھی ایکسٹر چیز کی بھی بہت مزیدار یہ بنے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو ریسپ کیسے لگی اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی کو تھینکیو سو میکرہ واشنگ